موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مادیول میں ہم غزوہ تبوک کے حوالے سے بات کریں گے فتح مکہ کے بعد مسلمان اب عالم عرب کی غیر متنازع بڑی طاقت تھے رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی موتا کی شکل میں ایک جھڑپ ہو چکی تھی جس میں مسلمان اپنی طاقت کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے واپس آگئے تھے روم چونکہ اُس زمانے کی ایک سپر پاور تھی اور عرب کا ایک بہت بڑا یہ جو خطہ تھا یہاں پہ ہم مسلمان پاور میں آ چکے تھے تو وہ بھی صورتحال کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے تھے اور اپنے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا راستہ عرب تک ہی روکنے کے لیے اقدامات کر رہے تھے کیسر روم نے غسان کا علاقہ جو بارڈر پہ تھا روم اور عرب کی اُس سے چالیس ہزار کا لشکر دیا کہ تم تیاری پکڑو اور مسلمانوں کو پریشرائز کرو اور دباؤ ان کو تاکہ وہیں خوفزدہ ہو کر وہیں ٹھہرے رہیں اور آگے آنے کی حمد نہ کریں حضور نبی کریم علیہ السلام کو تجارتی آنے جانے والے جو کافلے تھے ان سے خبریں مل رہی تھیں کہ عرب کے بارڈر پر تبوک کے علاقے میں غسانی جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن سے خوفزدہ ہونے کی بجائے دشمن کو مرعوب کیا جائے تو آپ نے گھر بیٹھے رہنے کو مناسب نہیں سمجھا بلکہ آپ نے خود آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے کرنے کا پلین کیا یہ مسلمانوں کا وہ پہلا مارے کا تھا جو ایک دور دراز کے سفر پر تھا اس سے پہلے اگر بدر ہوئی تو وہ صرف سو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اگر خیبر ہوا تو وہ بھی اتنے ہی فاصلے پر تھا فتح مکہ ہوا تو اس کا فاصلہ بھی کم و بیش پانچ سو کلومیٹر کا تھا یہ تبوک جو تھا یہ مدینہ منورہ سے چھ سو تیراسی کلومیٹر آج کل کے میپس کے حساب تھے جو فاصلہ شو ہوتا ہے اس کا اس قدر فاصلہ تھا اور موسم شدید گرمی کا تھا مسلمانوں کے لیے صورتحال یہ تھی کہ ان کے باغات کے کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا فصلے بالکل تیار کھڑی تھی ان کی معیشت کا دورمدار ان کے باغات اور فصلوں کے اوپر تھا اب باغات کو اس حال میں چھوڑ کر اتنے لمبے فاصلے پر اوٹو پر جنگ کرنے کے لیے نکلنا ایک بہت بڑا امتحان تھا بہرحال اللہ کے رسول کا جب حکم ہوا تو مسلمانوں نے تیاری کرنے شروع کر دی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس لمبے سفر کے لیے سواریاں زاد راہ کے لیے مسلمانوں کو تعامن کرنے کے لیے آپ نے اپیل کی اس پر صحابہ اکرام نے اپنی جان ساری اور اپنے مال کو قربان کرنے کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ موقع ہے جہاں پر ان کی سخاوت کا بہت بڑا اظہار ہوا کہ گھر کا سارا مال ہی لا کر قدمین رسول میں پیش کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے گھر کے مال کے دو اسے کیے آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا بارگاہ رسالتیں پیش کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو سو اونٹ ایک ہزار گھوڑا اور بشمار سامان جو ہے وہ اس لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتیس کلو چاندی کی مالیت کا سامان جو ہے انہوں نے پیش کیا ان کے علاوہ حضرت تلہا حضرت عباس حضرت سعید بن عبادہ اور دیگر صحابہ اکرام جو مال و دولت رکھنے والے تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس لشکر کی تیاری کے لیے اپنا مال پیش کیا تیس ہزار کی تعداد تھی مسلمانوں کی اس لشکر میں اور یہ لشکر تبوک کی طرف روانہ ہوا راستے میں ہی وہ علاقہ بھی گزرتا ہے جہاں پہ قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا جب اس علاقے سے گزرنے کا وقت آیا حالانکہ عذاب کو گزرے ہزاروں سال بیچ چکے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے عذاب کے ڈر میں نبی پاک نے ہمارے لئے سنت اور صحابہ کو طریقہ دیا کہ یہاں سے اپنے سروں کو نیچے کر کے کپڑوں سے ڈھانک کر گزرو کہ یہ وہ علاقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کہر اور عذاب کا شکار ہوا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام تبوک پہنچے وہاں پہ جا کے آپ نے قیام کیا وہ غسانیوں کا رومیوں کا لشکر جو ابھی تیاریاں ہی پکڑ رہا تھا کہ ہم آگے جائیں گے اور رکیں گے اتنا بڑا مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر مروب ہو گئے کہ یار ان میں اتنا دم ہے ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سات سو کلو میٹر کا سفر کر کے ہمارے اوپر سروں پر پہنچ گئے ہیں اس بات نے ان کے دلوں کو کھوکلا کر دیا وہ مروب ہو گئے لشکر روم بکھر گیا اور وہاں کا جو ایلہ کا حاکم تھا مسلمانوں کو جیزیاں دے کر صلح کرنے کا اس نے معاہدہ کر لیا اور جو دیگر علاقے کے چھوٹے چھوٹے سرداران تھے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور جنگ سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور صلح کے معاہدے کر لئے اس طرح مسلمانوں کا یہ لشکر بغیر کسی جنگ کے فتح اور کامیابی کے پرچم کو لہراتا ہوا واپس مدینہ منورہ آ گیا